بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد محمود پی ای ڈی سکالر یوزیم اور یہ یوزیم کی بس جا رہی ہے جو ستاف کو جاہاں چھوڑ کے جا رہی ہے تو میں یوزیم میں ہوں ابھی اس دے بلاک ڈاؤن سیچویشن ہے تو میں ابھی سیر کے لیے آیا تھا گراؤنڈ میں واترنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں خوارے لگے ہوئے ہیں بہت خوصورت یہ پیشے ہاتھ طرف ساں خوارے لگے ہوئے ہیں تو ابھی میں وہاں سے گراؤنڈ سے ہی آیا ہوں تو ابھی میں نے واکنگ کر لی ہے ابھی واپسی کا سفر ہے واپسی میں اپنے ہسٹل میں جاؤں گا تو اس دوران واپسی میں میں ویڈیو بناتا جاتا ہوں اور سال سال پھر آپ سے بات چیت ہوگی تو اس ویڈیو میں کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہے قرآن پاک میں جو تیسر سپارہ اس پر بات کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد چوتر سپارے پر بات کریں گے تو چلتے ہیں کچھ کرونا وائرس کے بعد بات کریں گے اور کچھ جو ہے اس میں ہماری جو قرآن پاک ہے اسلامیک پوائنٹ ایفیو سے بات ہوگی تو سب سے پہلے جلدی سے کرونا وائرس پر بات کر لیتے ہیں ایک منٹر میں تو پوری دنیا میں ابھی کرونا وائرس جانا بہت زیادہ پھیلہ ہوا ہے تباہی میں چاہتا ہوا جا رہا ہے اور اگر دیکھیں تو جانا اس ٹائم یو ایسے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے یو ایسے میں تقریبا پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں تو اکیلا اگر دیکھیں یو ایسے میں اگر میں اوبرال چلیں پہلے جانا پوری دنیا کی بات کر لوں تو پوری دنیا میں جانا اکونجا ملین جانا پانسو پانسو دیارہ نہیں ابھی تو اس سے زیادہ ہو گیا پانس پانسو اٹھارہ لاکھ جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ متاثر ہو گئے ہیں پوری دنیا میں تو کیونکہ میں نے یہ فکر پانسو گیارہ پہلے دیکھا تھا تو یہ ہر ٹائم بڑھتا رہتا ہے تو ابھی پانسو اٹھارہ پانسو اٹھارہ لاکھ جو ہے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اکونجا لاکھ پوری دنیا میں جو ہے اکونجا لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اکونجا لاکھ اٹھاسی زار ساتھ سو پانچ سوری اس میں تھوڑے سی میری گلتی ہوئی ہے پڑھنے میں تو اکونجا لاکھ اٹھاسی زار ساتھ سو پانچ پوری دنیا میں متاثر ہو چکے ہیں اور تقریباً آدھا کروڑ سے تو زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے جانبی کہ پوری دنیا کا تیسرا حصہ جو ہے وہ یو ایسے میں ہے سوہ لاکھ انی ہزار ناؤ سو پچاسی سوہ لاکھ بیس ہزاری ہو گیا راؤنڈ آف کر دیں تو سولان لاکھ بیس ہزار جو لوگ ہیں یو ایسے میں متاثر ہیں جو کروڑ کے پیشنٹس ہیں اکیلا آج ستائیس ہزار دو سو باسٹھ تو یو ایسے کی تو فگر کم ہی نہیں ہو رہی اور آج جو ڈیتھ ہوئی ہیں یو ایسے میں تیرہ سو چوتالیس بہت زیادہ ہائیس نمبر ڈیتھ ہوئی ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی ملک میں ڈیتھ ہوئی ہیں تو وہ برازیل ہے اس میں گیارہ سو ترونجہ ڈیتھ ہوئی ہیں آج اور ہائیسٹ نمبر کیسز بھی آج کے دن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ برازیل میں شو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر پہ ابھی یو ایسے آرہا ہے اور دوسرے نمبر پہ برازیل آرہا ہے تو برازیل میں جو ہے نا یو ایسے میں ستائیس ہزار دو سو باسٹ اور برازیل میں سولہ ہزار سولہ ہزار سات سو تیس اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ریشیہ ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اننجا جو لوگ آج کے دن میں متاثر ہوئے ہیں اس کے مطلب تینوں کا جو مقابلہ چل رہا ہے لیکن ہائیس اگر گیم ہے تو وہ ہے یو ایسے کی اور پھر برازیل کی برازیل سیکنڈ آجائے گا کل کیونکہ ریشیہ سے دوگنے تگنے اس وہاں پہ بڑھ رہے ہیں بریز اور ریشیہ اور برازیل کا صرف اگر فرق دیکھیں تو سات ہزار کا ہے تو اس کا مطلب کل تو ہر صورت جو ہے وہ برازیل جو کے افیکٹڈ جو پیپل ہیں وہ بڑھ جائیں گے ریشیہ سے تو سیکنڈ پہ برازیل آجائے گا اور آئیس جو ہے یو ایسے اور دونوں کا مقابلہ شروع ہے اور ڈیٹس بھی دونوں کی برابر جا رہی ہیں یعنی کہ برازیل میں بڑھ رہی ہیں یو ایسے میں کم ہو رہی ہیں کیونکہ یو ایسے میں اس سے پہلے ڈیٹس جو ہیں وہ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اس طرح ڈیٹس ہوتی جی تو ابھی وہاں پہ تیرہ سو چورہ سو کم ہو رہی ہیں لیکن برازیل سے پھر بھی زیادہ برازیل کے ساتھ یو ایسے جائے گا یو ایسے تو ہے ہی ہائی ایسٹ ہے لیکن اس کا تو پہنچتے پہنچتے بھی برازیل سے ڈاؤن شروع جائے گا لیکن برازیل جو ہے ابھی کافی ہائی جا رہا ہے تو ڈیٹس کے لحاظ سے بھی اور نمبر آف پیپل جو ہے فیکٹڈ لیکن اگر کمپیرزن کیا جائے تو برازیل میں زیادہ فیکٹڈ ہیں کیونکہ برازیل جو ہے اس میں جو ہے برازیل نے جو ٹیسٹ کی ہیں ان کی ریشو بہت زیادہ کم ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو برازیل نے ٹیسٹ کی ہیں صرف سات لاکھ اور امریکہ نے ایک سو چونتیس لاکھ یعنی کہ ایک سو چونتیس لاکھ لوگوں کو جو ہے نہیں ایک سو چونتی لاکھ سے بھی زیادہ بلکہ ایک سو چونتیس میلین کہہ سکتے ہیں کیونکہ کروڑ اکتالی لاکھ ایک روڑ چونتیس ایک روڑ چونتیس لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو کتیس لوگوں کو امریکہ نے ٹیسٹ کی ہے تو کہاں وہ کروڑوں میں فگر ہے اور اٹھتر لاکھ لوگوں کو ریشیا نے ٹیسٹ کی ہے تو اس لحاظ سے امریکہ نے جو ہے وہ تقریباً اس سے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹائم ٹوینٹی ٹائمز زیادہ جو ہے ٹوینٹی ٹائمز زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے اگر برازیل نے ایک آج ٹیسٹ کیا ایک لوگ کسی سیٹیزن کو ٹیسٹ کیا ہے تو امریکہ نے بیس تو اس کے مطابق جو ہے برازیل کی ریشو ہائی ہے برازیل میں بہت زیادہ جو ہے ڈیسٹ ہو رہی ہیں اور عبادی جو ہے وہ برازیل کی کم ہے کیونکہ امریکہ کی تیسٹ کروڑ ہے اور برازیل کی اکیس کروڑ ہے اور رشیہ کی چودہ کروڑ ہے تو اس کا مقابلے میں اگر ہاف رشیہ کر رہا ہے تو رشیہ اور امریکہ تقریباً برادر لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ سے جو ہے رشیہ کی عبادی ہاف سے بھی کام ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو اس کی پاپولیشن ہے برازیل کی وہ تقریباً امریکہ سے تو کام ہے رشیہ سے تھوڑی زیادہ ہے لیکن انہوں نے ٹیسٹ بہت کام کی ہیں دس گناہ سے بھی جو زیادہ رشیہ نے ٹیسٹ کی ہیں اور بیس گناہ سے بھی زیادہ بس بیس گناہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے رشیہ سے زیادہ ٹیسٹ کی ہیں تو اس ریشو جنبی دن بڑھ رہی ہے اور نیس جو برزیل ہے اور برزیل کی تقریباً آل آور دی برڈ ہنٹری بند ہو گئی ہے بورے ملکوں میں ہر طرف تو اب نیس جو ہے ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے برزیل 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 بنتے جا رہا ملکوں میں بہت زیادہ جو اسلام سے دوری لوگوں کی بہت مادر ازادی ہے امریکہ میں بھی اور برزیل میں بھی تو اس لحاظ سے اگر ادر پائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہ بھی ملک اللہ سے دوری اور نافرمانی میں بہت آگے تھے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ ان کی نافرمانی کی سزا دے رہا ہے یا ان کی اپنی حرکتوں کی یا کرونا وائرس سے بہتر جانتا ہے تو ایکچولی جو عذاب اللہ دیتا تھا وہ ہمارے آخر ازاد نبی صلی اللہ سے پہلے کے سارے عذاب نوٹڈ ہیں اس کے بعد کیے تو ایسا کوئی سچ عذاب جیسے قوموں کو پہاڑ اوپر گرہ دیئے یا کوئی برسیاں الٹا دیں یا اس طرح کی اس کے بعد نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ کی دعا ہے پوری امت کے لیے مسلمان امت کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے لیکن پھر بھی اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں ہمارے عمال کی وجہ سے بھی آتی ہیں اس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ سے تو باستخفار کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے امریکہ اور برازیل بہت زیادہ افیکٹڈ ہے اور سیکنڈ پہ اٹلی ہے جو ڈیس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں زیادہ جو نمبر آف نمبر آف پیپل افیکٹڈ ہیں اس سے تو امریکہ فرسٹ ہے اور سیکنڈ ریشیا ہے لیکن ریشیا میں ڈیس نہ ہونے کے برابر ہیں حال دو ریشیا میں تیمپریچر مائنس ہے اور مائنس سے بھی کام ہوتا ہے نیگٹیو ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ زیرو سے بھی کام ہوتا ہے مائنس تو جتنا بھی ہوگا آئی ٹھنک مجھے اسی سیڈ پہ جانا چاہیے چلیں ابھی کرونا وائرس پہ تو بہت بات ہوگی موٹی موٹی فکر میں نے بتا دی ہیں اور پاکستان پچاس ہزار ہونے جا رہا پہنچ گیا ہے آدھا لاکھ ہونے والا ہے تو اب اس کے بعد پیفٹی تھاؤزینڈ کے یعنی کہ ہاف سینچری ہونے والی ہے تھاؤزینڈ کی تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ ایک لاکھ کو کراس کر چکا ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ہیں وہاں افیکٹڈ ہیں ملیشیا میں سات ہزار ہیں ملیشیا کے لگے شکر ہے کہ حالات نارمل ہیں نئے کیسز روز کے کوئی تیس یہ تقریباً پچھلے دو مہینے سے یہی چاردہ ہے تیس تیس کیسز جس طرح کر کے تو اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں پہ شکر رہا رہا تو ہماری یونیورسٹی بھی محفوظ ہے جو لڑکی جہاں پہ شو ہوئی تھی کہ اس کو کرونا وائرس کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہ فاض نکلا ہے اس کو دوسرا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں اس کا کرونا وائرس نہیں نکلا کیونکہ اس کو بخار تھا تو جو ٹیسٹ ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا کرونا وائرس بلکل بھی نہیں نکلا کیونکہ اگر اس کو کرونا وائرس تھا تو اس کے ساتھ وہ ایک گروپ میں گئے تھے سو سے زیادہ سٹوڈنٹ کٹھے گئے تھے جنہوں نے سبا ٹریول کرنا تھا اس کی ایک اور ریاست ہے ملائشیا کی سبا تو اس کا زمینی راستہ نہیں ہے اس میں صرف ایرو پلین سے جاتے ہیں ایک ہی ملک کی دوسری سٹیٹ اور اس میں وہ جو بائی ایر جاتے ہیں پیدل نہیں جا سکتے نہ کوئی گاڑی پہ جا سکتے ہیں کیونکہ زمینی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے ایرو پلین پہ جانا تھا سارا گروپ سو لوگوں کا انہوں نے ایرو پلین کے جو ہے وہ کر لیا ریج کر لیا تو کیونکہ پورا گروپ تھا سو لوگ تھے تو وہ سارے لوگوں نے ایک ایرو پلین ریج کیا اور انہوں نے جانا کا تو جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا تو اس لڑکی کو بخار تھا جب بخار تھا تو پھر انہوں نے ہیروپلین ہی روک دیا اور سارے لوگوں کو وہاں پہ روک دیا کرونٹائن کر دیا انہوں نے کہا جی ان کو جو ہے کرونا وائرس ہے اب سارے لوگوں کا ڈیس کیا سب کا نیگٹیو ہے اس کا ایک پاسٹریو کسی نے نکال دیا یا کیا کیونکہ اس کو بخار تھا اب دوبارہ پھر اس کا ٹیسٹ رکھا دو دن بعد تو اس کا جب ریزرٹ آیا تو اس میں وہ نیگٹیو دی اس کو جو نا ویسے ہی بخار تھا کبھی تکابڑ کی جیسی ہے کیسے ہی تو اب یہ کلیر ہو گیا کہ یونیورسٹری میں کوئی بھی سٹوڈنٹ افیکٹڈ نہیں ہے اگر وہ افیکٹڈ ہوتی تو اس کے ساتھ اور ساتھی بھی ہوتے افیکٹڈ اور جہاں پہ یونیورسٹری میں بھی وہ ہوسٹل میں رہتی تھی اور لوگوں سے ملتی تھی تو جہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ایسا کچھ نہیں تھا چلیں ابھی کرونا ویس پہ بہت بات ہوگی ابھی بات کرتے ہیں قرآن پاک کی جو کہ تیسرے سپارے میں میں بات کر رہا تھا تو تیسرے سپارے میں اللہ تعالی نے جو ہے سورہ امران میں ایک تو سورہ بکرہ کی مناسبت جو نا سورہ بکرہ جیسی ہے اسی طرح کی اسے خطابات دیان ہوئے گا اس کے بات شروع ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کی چاند مسلمان تھے تین سو تیرہ لوگوں کو ہزاروں لوگوں کے جو ہے جو سادس سمان میں بھی تھے ان کے پاس گھوڑے تھے ہر چیز تھی لیکن اللہ تعالی ان کو شکست دی تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا اور یہ قیامت کے تک لوگ جو ہے غیر مسلم اس کو دیکھتے سن کے یا بڑھ کے حران ہوتے ہیں کہ کیسے ایسے لوگ جن کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھے اور ان کے پاس دلواریں بھی نہیں تھی صرف ایمان کی اپور سے وہ لڑے اور انہوں نے فتح حاصل کی تو یہ اس میں اللہ تعالی کی مدد تھی فرشتوں کی مدد تھی تو یہ ایک موجزہ ہے اور دوسرا اس میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ بیس موسمیں فعل ان کو ملتے تھے اگر جو انا وہ اپنی عبادت میں مسروح رہتی نام باہر جانا تو جو ان کے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے متولی تھے ان کو ان کا شعر رکھتے تو زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کے پاس فلوں تازہ فل ہوتے تو وہ پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آتے ہیں تو مریم حضرت مریم کہتی کہ یہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے اپنی شان سے کبریائی سے مجھے دیتا ہے تو آپ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے حران ہوتے اور اللہ تعالی کی بڑھائی بیان کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے جو ساتھی تھے دوست تھے ان کے ساتھ بھی اس کا ذکر کرتے تو یہ ایک بہت بڑا مجزد تھا اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھائی میں اولاد جب وہ اس طرح کا واقعہ دیتے پھر اللہ تعالی کی قبریائی بیان کرتے شکر ادا کرتے اور زیادہ زیادہ ذکر کرتے پھر اللہ تعالی سے دعا کرتے جا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اور نیک اولاد ادا فرما مجھے بارس اتا کرتے تو اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سن لی اور اللہ تعالی نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھائی پے میں اولاد کی جب خوشخبری دی تو حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے حران ہوئے کہ فرشتوں سے کہتے کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانجھ ہے وہ بچا نہیں جن سکتی اور بڑی ہے تو میرے کیسے بچا ہوگا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کو اللہ تعالی کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالی اپنی قدر سے کر سکتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے نشانی مانگی تو انہوں نے کہا کہ تین دن آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے تو حضرت زکریہ علیہ السلام تین دن کسی سے بات نہیں کی اور اپنے ذکر میں مشکور رہے تو یہ ایک نشانی اور اللہ تعالی نے یہ موجزہ کر دکھایا حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑے پیم میں حضرت جائیہ علیہ السلام تعالی فرمائے اور فرشتوں نے ہی اس کا نام تجھوی کیا یا 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 کی ہوشارت دی تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا اور اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو چوتھا موجزہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جو تھا وہ جنگ بدر کا انہونا سب سے فرش اور حیبیٹ کمال کا موجزہ ہے اور دوسرا موجزہ حضرت مریم کو اللہ تعالی کی طرف سے فلوں کا اور بے موجزم فال جو پوری دنیا میں وہ نظر نہیں آتے تھے وہ موجزم بے موجزم فال اللہ تعالی جنت سے ان کے پاس دے دیتا تو یہ ایک موجزہ تھا اور صرف تیسرا موجزہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بڑے پیمے میں اولاد حضرت جائیہ علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالی نے بشارت دیا اور اس کو اللہ تعالی نے کار دکھایا یہ فائیو سی ہاؤسٹوڑ ہے یہاں پہ تو ابھی اس کے بعد جو ہے پھر چوتھا موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدیش بغیر باپ کے تو یہ بھی بہت بڑا موجزہ تھا تو اس کے بعد حضرت بغیر باپ کے پیدا کرنا اور پھر زندہ اسمان پر اٹھائے جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے اور پھر اس نے مناظرہ اور مبالہ مفاہمہ اس میں اہل قداب کو مخاطب کر کے اس میں ان کے ساتھ مناظرہ کیا مبالہ کیا تو اہل قداب سے مناظرہ ہوا پھر مبالہ ہوا کہ تم اپنے اہل حیال کو لاؤ اور میں اپنے اہل حیال کو لاتا ہوں پھر مل کر خشو خضو سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لانت ہو وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا یعنی ایسی بات کہ دعوت دی گئی کہ جب جو صاحب کو تسلیم صاحب کو تسلیم ہو وہ ہے کلمہ لا لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین سے اہد کہ انبیاء سابقین سے اہد لیا گیا کہ آخری نبی اس سورہ علیہ السلام میں ذکر ہے یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءات ہے کہ سارے انبیاء جب اس دنیا میں آئے تو ان سے پہلے سے ان کو یہ چیز ان سے ایک معاہدہ کیا ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اہد لیا کہ انبیاء سابقین جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے ان پر ایمان لے کے آگے اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گے یعنی کہ آخری نبیوں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ان سے اہد لے لیا کہ اگر انبیاء کی موجودی میں اس وقت تو ہی نبی موجود نہیں تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ آئے تو ان کی امتوں کے بارے میں اور ان سے ایک اہد لیا کہ جب آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس پر ایمان لانا ہے اور ان آگے جو اپنی امتوں کو بھی آپ نے کہنا ہے کہ وہ جب آخر زمان نبی آئیں گے تو سارے اس پر ایمان لے کے آئیں گے تو یہ پہلے سے ایک تیہ تھا اور سب سے ایک اہد لیا گیا تھا تو یہ ہمارے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور سچے نبی ہونے کی ایک گواہی ہے کران پاک میں اس کا کی گواہی ہے اور یہ زبردست قسم کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک ثبوت پیش کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اہد دیا گیا پہلے والے نفیوں سے اب چوتھا پارہ اس میں شروع ہوتا ہے اس پارے میں جو ہے سورہ الامران ہے اور سورہ یہاں پہ جو انا امپلائیز کٹھے گئے ہیں انہوں نے کام کر کے وہ جہاں سبس بہ سبس بہیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اب چوتھا پارہ اس پارے میں دو اسے ہیں بکیہ سورہ الامران اور جو ہے سورہ نساء اس میں ہوتی آتی ہیں اور سورہ الامران کا بکیہ اسہ ہے جو تیسرے پارے سے آگے چوتھے پارے میں جاتا ہے اور پھر سورہ نساء اس میں آتی ہے تو سورہ الامران کے بکیہ اسے میں جو ہے پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ایک تو خانہ کعبہ کے فضائل خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس پہ اس کے فضائل بیان کی ہیں پھر باہمی جوڑ آپس میں میل بیٹھنے کا آپس میں اتفاق کرنے کا کیا فیادی ہیں جانے کہ باہمی جوڑ کا مطاقہ عمر بالمعروف اور نہیں انال ملکر کا جو ہے وہ اس میں ہے تین گزوے اور تین گزوے کے بارے میں اس میں بات کی ہے کامجابی کے چار اصول کامجابی کے چار اصول اس میں کیا ہیں اور وہ بیان ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے فضائل سب سے پہلی عبادتگاہ جو ہے پوری دنیا میں جب سے پہلے عبادتگاہ بنی وہ خانہ کعبہ ہی ہے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ خود تمیر کیا اس ہیں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلی اس کے بعد جو ہے بیت المقدس بنا جانے کے تو عمر بالمعروف نہیں انال منکر عمر بالمعروف کا حکم ہے اور پھر جن کے نئے کام کی تبلیغ کرنا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے کام کی انصیت کریں اور برے کام سے بچیں تو اس میں قرآن پاک میں یہ ایک واضح حکم ہے کہ تم سب سے جو نہ بہترین امت ہو لوگوں کے نفر سانی کے لیے نکالی گئی ہو یہ جو ہم مسلمان ہیں بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اللہ پر امان رکھتی ہو تو یہ بہت بڑی بات کیا بھی ہے اس میں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں ہماری نجات ہے اس میں ہماری فتح ہے تو اس کیس کو ضرور کرنا چاہیے تو یہ کیٹو اس جو نہ میرا راستہ روکے کھڑی ہوگی ہے تو اب اس میں یہ کیٹ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے یہاں کیٹ جو ہے ہر آدمی نے جو نہ سارے لوگ بڑے پیار کرتے ہیں ملے تو بہت زیادہ سے پیار کرتے ہیں چائنیز بھی کرتے ہیں چائنیز نے اپنے کمروں میں رکھی ہوتی ہیں ملے جو ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں لیکن کمروں میں کم لے کے جاتے ہیں کمروں میں نہیں رکھ جاتے تو ان کو کھانا دیتے ہیں ان کے لیے سپیشل جو ان کی فوڈ ہوتی ہے وہ شاپ سے لے کے رکھتے ہیں کچھ ملے تو پوری پوری بوریاں جو نہ میں کس دن آپ کو دخاؤں گا سٹاک کیا ہوتا ہے اور وہ سارے علاقوں میں جہاں جہاں بھی لیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ڈالتے رہتے ہیں تو یہ ان کی ان سے ویڈیوں سے محبت کی ایک نشانی ہے کہ بہت زیادہ پیسہ بھی انتے خرچ کرتے ہیں یہ دیکھو ان پیشے پیشے آ رہی ہے تو یہ دیکھو اب میرا پیشہ کرتے ہوئے آ رہی ہے یہ باقی ہوئے آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ بھی لیوں کا جو نا ہم بہت زیادہ یہ کرتے ہیں اس لیے اس لیے یہ جہاں پہ کسی آدمی کو دیکھتی ہے اس کے بھی شکانہ شروعہ رہے ہیں اس سے اس کے ساتھ لے پڑھ جاتی ہیں ابھی میں آ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ میرے سے کافی آگے تا کہیں اب ان کا کوئی علاقہ ہوتا ہے بلیوں کا بلیوں کا کتوں کا اس ایریے سے آگے کراس نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر دوسرے بلیوں آ جاتی ہیں وہ پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے پھر وہ اس سے ایک دوسرے کو زخمی بھی کر سکتے ہیں تو اپنے علاقے میں انہوں نے دوسرے کو نہیں آنے دینا ہوتا تو یہ ایک یہ بھی ایک سٹوری ہے ان کی ابھی اس نے اپنے پورے ایریے میں میرے ساتھ چلی ہے میرا پیشہ کی ہے اب وہاں پہ رک گئی ہے ایک جگہ پہ بیٹھ گئی ہے تو اس سے آگے جو ہے اس نے کسی اور بھی لیگوں دیکھ لیا جہاں پہ پھر بھی رہی ہیں تو وہ پھر اس سے آگے نہیں جاتی ہے اگر جائے گی تو پھر وہ دوسرے اس کو زخمی کریں گے اس سے لڑائی کریں گے ان کا ایک بہت بڑا ایک ایک علاقہ ان کا دوائیڈ کیا ہوتا ہے چلیں ابھی جو ہے اپنی جو ہے بات ہم ختم کرتے ہیں میرا حوصل آگیا ہے تو قرآن پاک میں جو ہے جو مضامین ہیں اس کی میں نے بات کیا تیسرے پارے کو جو رہتا تھا اس کی میں نے بات کی اور اس کو مکمل کیا اور اب جو ہے مکمل اسے میں کر کے جو ہے ابھی اس کو ختم کرتا ہوں تو تیسرا پارہ جتنا تھا اس کا مکمل کے اور چوتھے پارے میں کچھ مسائل کی میں نے بات کی ہے تو آج ہم اسی جگہ پہ ہم حسطو ختم کرتے ہیں ابھی میرا حوصل آگیا ہے تو مزید پھر دوبارہ آگے پھر بات ہوگی تب تاک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ آپ سے لاسٹ میں ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ میرے پاس سبسکرائب بھی بہت کام ہے سبسکرائب کرنے کا طریقہ ہے کہ اس میں جو لال بٹن ہے سبسکرائب کا جس کے پر سبسکرائب لکھا ہوتا ہے وہ سبسکرائب وہ جو ہے وہ اس میں ریڈ ٹائپ کا بٹن ہوتا ہے اس کو اگر پریس کریں تو سبسکرائب ہو جاتا ہے سبسکرائب مجھے کافی زیادہ چاہیے بہت کام ہیں میرے سبسکرائب تو سبسکرائب کے لیے آپ سے یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ زیادہ زیادہ کریں اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی لیکن سبسکرائب لازمی کرتے ہیں مرے چینل کو تاکہ میرے سبسکرائب جو ہیں وہ پورے ہو جائیں تو مجھے اس کی بہت زورت ہے ویڈیوز بھی دیکھیں ویڈیوز بہت خوبصوری کی ایسیٹی ہے تو یہاں پہ یہ میرا حصول آگیا ہے 11H1 اور 11H2 اور اس کے مخالف میں 11K1 اور 11K2 ہے تو یہاں پہ ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں ایمان اللہ اسلام علیہ وسلم